السلام علیکم فرینز ویلکم بیک تو فرحان عباس یوٹیوب چینل بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں سپارک سیکیورٹی کے بارے میں بتائے تو سپارک سیکیورٹی میں سالوری کتنی ہے یہ بھی بتاتا ہوں اور لوکیشنز کون سی ہیں ان کے پاس کام کیسا ہے اپومیڈیشن کیسی ہے سالوری کتنی دے رہے ہیں پی ایس بی ڈی کی اور سیرا کی کتنی سالوری ہے ساری ڈیٹیلز بتاتا ہوں ایک اچھی کمپنی ہے سپارک سیکیورٹی سرویس اکومیڈیشن کے اندر علاو نہیں ہے آپ نے جو ہے وہ کچنز ہیں ان کے پاس وہاں پہ آپ کو پکانا ہوتا ہے اور اکومیڈیشن کے اندر روم کے اندر علاو نہیں کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سیرا ہے وہ فری دیتے ہیں مطلب فری سیرا کرواتے ہیں سیرا کے کوئی چارجز اگرہ جو ہوتے ہیں کئی کمپنیاں چارجز کارتی ہیں پر یہ سیرا کے چارجز آپ سے نہیں لیتے ہیں اور جب تک آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے یہ خاص چیز ہے کہ آپ کو سیلوری نہیں دی جاتی یعنی پی ایس پی ڈی کا ہے تو سارا کورس مکمل ہوتا ہے اس وقت تک آپ کو سیلوری نہیں ملتی اس کمپنی میں جیسے ہی آپ کا اگزیم پورا ہوتا ہے تو آپ کے اگزیم کلیر ہونے کے بعد ڈیوٹی سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ کو سیلوری وغیرہ ملنا شروع ہو جاتی ہے اور ٹائم ٹو ٹائم سیلوری ملتی ہے اور اگر آپ کا ان ایس آئی اگزیم اگر فیل ہو جائے یہاں پہ تو آپ کو دو چانس سے لوگ دیتے ہیں اور دو چانس میں آپ کو پاس کرنا ہوتا ہے پی ایس پی ڈی کی جو سیلوری ہے ان کی وہ دو ہزار سات سو ستر دن ہم ہوتی ہے چھبیس دنوں کے لیے اور تیس دن کام کریں گے تین ہزار یا تین ہزار کچھ ان کی سیلوری آتی ہے اور یہ جو سیلوری یہ جو سیکیورٹی کمپنی ہے سپارک سیکیورٹی یہ دو ہزار تین میں ایکچولی سٹارٹ ہوئی تھی اور ابھی تک جو ہے وہ اچھے کنٹریکس انہوں نے پکتے ہیں دبائی میں بھی اور ابو دبی میں بھی اور اس کے علاوہ ان کی جو اکومنڈیشن ہے وہ دبائی میں بھی ہیں ابو دبی میں بھی ہیں اور راسل خیمہ میں بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو رومز میں چار پانچ بندے ہوتے ہیں چار چار پانچ بندے ہوتے ہیں یہ ساری پکچرز اور سارا یونی فارم وغیرہ ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں اور دبائی میں بائی سو باسٹ اراؤنڈ ان کی سیلوری اور چار جو ہے ان کے ڈی آفز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کے جو کنٹریکٹس ہیں وہ بہت سارے ہیں ہوتلز وغیرہ میں بھی اس کا جو نیشنل انٹرسٹیکچر اس میں بھی ان کے جو کنٹریکٹس ہوتے ہیں اوییشن ڈپارٹمنٹس میں بھی ان کے کنٹریکٹس ہیں اور فائننشل انسٹیٹیوشن میں بھی ان کے جو کنٹریکٹس ہیں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں ان کے اور ہلتھ کیر ڈپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں اس میں بھی ہیں اور ہسپٹالٹی یعنی ہوتلز وغیرہ میں بھی ان کے سیکیورٹی ہے اور ایونٹ سیکیورٹی جو ہے اس کے لیے بھی کام کرتے ہیں ایونٹس میں اس کی بہت ساری سیکیورٹی سپارک سیکیورٹی کی ہوتی ہے اور جو جنرل سیکیورٹی وغیرہ ساری ہوتی ہیں یہ سارے آپ کے سامنے یونی فارمز کے ڈیزائنز نظر آ رہے ہیں یہ سارے مختلف ان کے ڈیزائنز ہیں ایونٹ گارڈ کا کیسا ہوتا ہے ہسپٹیلٹی کا کیسا ہوتا ہے ایوییشن ڈیپارٹمنٹ کا کیسا ہوتا ہے